موسیقی موسیقی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم ملک اسلام شکریہ موسیقی موسیقی نشاط کرو اور آپ شفقت فرمادے ہیں آج میں جاننا چاہوں گا موضوع کی طرف میں بڑھوں گا لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آپ کو اپنے بارے میں تو بتائیں کہ آپ کی اس کے علاوہ کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کسی ادارے میں پڑھاتے بھی ہیں پلیز اشار کروئے بس ہمارا تو کام بیسے کے لیے درس و تدریس کا ہے جامعی آقابل علیہ السلام مجاب قرونی اچھا مجھے بہت بڑا قدیمی درسگاہ ہے وہاں پر تدریس کے بھی فرائحسان انجام دے رہا ہوں اور ساتھ ساتھ نازم تعلیمات اس کی بھی وہ بھی جمع داری میرے اوپر ہے اور اس کے ساتھ ہی ابامت خطابت قبی سلسلہ ہے اور باقی فاظر نسیت یہ ساتھ ساتھ رہا ہوں ہماری زنگی کا شعب ہے اب آپ انوار وہ جو ادارہ ہے طبر الاسلام جس کے تیرے طریقہ رحمت شریعت حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم شہسان پر استعالی ہے بہرون کے ذریعے نگرانے ہم دین کی خبنت سر انجام دے رہے ہیں اللہ کریم کے بارے لعب دعا ہے اللہ قبول کرنا ہے آمین اللہ پاک آپ یقیناً آپ وہاں بہت سے علم اکرام بنا رہے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو بے پناہ پرکت ہے تاکہ میں ناظرین میں نے یہ فرض سمجھا کیونکہ مفتی صاحب ہمیشہ محبت فرماتے ہیں جب بھی ہم ریکرس کرتے ہیں جب بھی ہم عرض کرتے ہیں اللہ صاحب چلے آتے ہیں حالانکہ اپنی مصروفیات میں سے بڑی مشکل سے وقت نکال کر پھر نمازیں بھی پڑھانی ہوتی ہیں تو بہت بہت شکریہ اللہ صاحب آج کا ہمارا موضوع بھی محبت کا ہے وہ محبت الہی ہے ایک تو دنیاوی محبت ہے نا اس کے علاوہ ایک سرکار دعا صلی اللہ وآلہ وسلم سے محبت ہے کیا ہی محبت ہے اس محبت کے میم پہ بھی قروان جائے یہ محبت ہے محبت الہی اللہ رب العزت سے محبت ایک بندے کو کس انداز میں کرنی چاہیے یقیناً اللہ رب العزت تو ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے بندے کو کیا کرنا چاہیے بندے کو کس انداز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے اللہ سے کس انداز میں محبت کرنی چاہیے اور اس محبت کا اظہار کس طریقے سے کرنا چاہیے یہ ہمیں مفتی آن عزام ہی بتاتے ہیں علماء اکرام ہی بتاتے ہیں تو مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں نام صاحب ارشاد فرمائی گا محبت الہی کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی کسی مقام پر ذکر ہے اگر ہے تو کس مقام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قرآن مجید والفرقان الحبیق والذین آمنوا و شدوا حفظ اللہ اللہم صلی علی سیدنا و علی محمد و علی سیدنا سب سے پہلے حمل بھائی میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے پھر مجھے یہاں پر حاضر ہونے کی سعادت بخشی ہے یہ میرے لئے انتہائی خوشنصیبی کی بات ہے کہ آپ کے پر افرام سے دین کا ایک پیغام لوگوں تک پہنچتے ہیں بس دعا یہ ہوتی ہے کہ مالکی قائنات پہلے ہمیں عمل کی توفیق اور پھر سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق اطافرمائیں آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حمل ہے اس لئے حاصلی کہ انسان کی تخلیق کا جو مقصد اللہ تعالی نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ وہ ما خلق تل جنہ وال انساء میں نے جنہوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اللہ خرماتے ہیں میری معرفت حاصل کریں کہ میری ذات کتنے شاروں کی مالک ہے بندہ پہچانے کہ میں کتنی قدرتوں کا مالک ہوں تو تخلیق کا مقصد ہی چونکہ رب کو رازی کرنا ہے اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے اور رضا حاصل کرنے کا سب سے بڑے ذرا یہ ہے کہ رب سے محبت ہوگی تو اس کی اطاعت میں پتہ آگے پڑے گا تو یہ ایک پہلی سیڑھی ہے کہ اللہ تعالی کی محبت دل میں آئے گی تو تب رب تعالی کی اطاعت و فرمبرداری میں اپنی زندگی کہ ہر لمحے کو گزارنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا تو اس لئے یہ محبت الائی انتہائی عام موضوع ہے یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے اپنے برگاہ کی طرف بندے کی چلنے کی اور رب کا قول حاصل کرنے کی تو اس لئے اللہ تعالی نے ایمان والوں کی نشانی قرآن میں یہی بیان فرمائیے کہ ایمان والے وہ ہیں جو ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں اور محبت رب کی برگاہ میں وہی مقبول ہے کہ قائلات کی ہر چیز پیچھے چھوڑ دی جائے اور اللہ کی محبت کو سب سے آگے رکھا لیں کیونکہ یہی مقصد حیات ہے اور یہی اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اچھا یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ رب تعالی سے جو بندے کیا محبت کرنے کا دعویٰ ہے وہ دعویٰ تک قبول ہوگا جب اللہ تعالی کی محبت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہوگی کیونکہ یہ دونوں ہستیوں کی دونوں ذاتوں کی محبت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے فرامین کے مطابق زنگی گزاریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حاصلہ کے مطابق زنگی وصل ہوگی تو اللہ تعالی کی رضا اس کی محبت حاصل ہوگی گویا اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ لازم ملزوم ہے جب تک کسی دل کے اندر ان دونوں کی محبت نہیں ہوگی وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا اور وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا اس لیے تمام امت کا اثبات پر اجماع ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ سے محبت کو ایمان کرا دیا ہے مسلمان امام بن آمد بن حمد کی جل نمبر پانچ صفحہ نمبر چار سو ستر پر یہ عویت موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرز کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے تو آب علیہ السلام نے اشارت فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزلیک ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو یعنی قائلات کی ہر چیز سے بڑھ کر تمہیں محبت ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے ہو تو یہ تمہارے ایمان کے قامل دیکھے دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو جیس کو ایمان کرا دیا گیا اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی لازم کرا دیا سلوہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اِن کو تُم تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونَ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اے بابون صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں کہ تم میری پیروی اختیار کرو میرے نقشے قدم پر چلو میری غلامی اختیار کرو میرے عثمہ کو اپنا لو میری تعلیمات پر عمل کرو تو اللہ اس کا انام تمہیں کیا تا فرماے گا ایک انام تو یہ ہے کہ تمہاری محبت کا جو دعویہ ہے وہ بھی قبول ہو جائے گا اور فرما ہے یُحْبِبْكُمُ اللَّهَ تمہارا رب خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا یعنی خدا محبت بن جائے گا تم محبوب بن جاؤ گے تو یہ کتنے بڑی احزاز کی بات ہے اور فرما ہے اس کے ساتھ دوسرا انام یہ ہوگا یَقْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ اللہ تمہارے سارے گرہوں کو بابت کرنے لگا تو اللہ جی جی پلیز تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت یعنی دونوں ذاتوں کی محبت دل میں ہوگی تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویہ ہے اور رب کی برگاہ میں مقبول ہوگا اور وہی محبت رب کی برگاہ میں قبول بھی ہے وہی نیجات کا ذریعہ بنے گی اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو سرکار دورم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو اللہ راضی مطلب یہ کنیکشن بڑا مضبوط کنیکشن ہے اگر اس میں سے ہم کسی ایک سے بھی بے رکھی کرتے ہیں نعوذباللہ تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے بہت پیچھے کہ ہم انسان کہلانے کے قابل نہیں رہیں گے دل وران رہے گا زندگی وران رہے گی قبر میں کیڑے آئیں گے حشر میں ہم کس مو سے اللہ رب العزت کے سامنے جائیں گے یہ سو سوال ذہن میں آتا ہی آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لالچی ہیں نا حضرت ہمارے ذہن میں انعامات ہوتے کہ اس کا فوائد کیا ہے اللہ رب العزت سے محبت کرنے کا کوئی فائدہ یقینا فوائد بہت ہے لیکن میں لالچی ہوں میں چاہتا ہوں مجھے کوئی فائدہ نہ در آئے ارشاد فرمائیے یقینا جو لوگ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں ان کے لئے مالک کی پینات نے بے شمار انعامات کا وعدہ فرمایا جو جنت کی عبدی نیمت ہے اللہ تعالیٰ ان کو وہ ضرورت عطا فرمائے گا میدان محشر میں جو اللہ کو عزت عطا فرمائے گا وہ قابل عدید ہوگی امام پرتبی نے اپنی کتاب ادسکرہ کے اندر ایک روائن نکل کی ہے کہ حضرت سلی سکتی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ساری مخلوقات اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی تو تمام لوگوں کو ہر امت کو اپنے نبی کی طرف نسبت کر کے بکانا جائے گا اے امت موسیٰ اے امت عیسیٰ اے امت ابراہیم اے امت اسمائیل اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن فرمایا وہ لوگ جن پر محبت الائی کا غلبہ ہوگا ان کو یہ کہا جائے گا اے اللہ کے دوستوں اٹھو اپنے رب کی طرف تو فرمایا خوشی سے ایسا ہوگا کہ ان کے دل ایسا ہوگا کہ اپنے دل جو ہے وہ باہر نکلنے کو آ جائیں گے تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ باقی امتوں کو اپنے اپنے نبیوں کی طرف نسبت ہوگی لیکن جو لوگ اپنے رب سے محبت کرنے والے ہوگی اللہ تعالیٰ خود ان کو فرمایا گا اور اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے کہ اے اللہ کے دوستوں اپنے رب کی طرف آ جاؤ تو اللہ جن کو اپنا قیامت والے دن پوست فرمایے گا تو یقین ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنے خصوصی علامات کی بانش بھی کرے گا اسی طرح امام راضی نے تفسیر کبیر کی جلد دوم کی اندر یہ ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کسی سفر پر نکلے تو آپ کا گزر تین شخصوں کے پاس سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ان کے جسم بھی کمزور ہیں اور ان کا رنگ بھی بدلہ ہوا ہے تو آپ نے صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری اس حالت کی وجہ کیا ہے کیوں رنگ بدلہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ دوستہ کے عذاب کے خوف سے ہماری یہ حالت ہے کہ اللہ کے عذاب کا خوف اس قدر ہم پر حاوی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی زندگی کوئی شنداز میں گزارہ ہے کہ ہمارے جسم بھی کمزور ہو گیا ہمارے رنگ بھی بدل گئے آپ نے صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ذات پر حق ہے کہ تم لوگ جس چیز سے پناہ طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نجات عطا فرمائے یہ فرمانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا اور آگے گئے تو پھر تین شخص آپ کو بھی لیں جن کی حالت پہلے سے زیادہ پہلے تین لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ گئی گزری تھی جسم کمزور اور چہرم کی رنگت متغیر آپ نے ان سے پوچھا تمہاری یہ حالت کا سبب کیا ہے دنوں نے کہا جنت کی طلب کے وجہ سے ہمارا یہ حال ہے آپ نے اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی کر ہم نے جنت کی نعمتیں عطا فرمائے آپ نے فرمایا اللہ کی ذات پر حق ہے کہ جس چیز کا تم اللہ سے طلب طلب جس کی رکھتے ہو اللہ تعالیٰ وہ چیز تمہیں عطا فرمائے تو آپ نے صلی اللہ علیہ السلام یہ فرمانے کے بعد تھوڑا آگے تشریف لے گئے آگے گئے تو پھر تین بندوں کے پاس سے گزر گئے تو وہ پہلے جن لوگوں کو دیکھا تھا ان سے زیادہ کمزور تھے ان کے جس سے بھی جو ہے وہ کمزور چہرے بھی متبرئی ہیں لیکن ایک چیز نبائیہ تھی کہ فرمایا کہ ان کے چہرے اتنے روشن تھے جیسے چھوٹی کا چاند ہوتا ہے وزردیس علیہ السلام نے ان کو اترابتوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تمہاری اس حالت کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں رب سے محبت کی وجہ سے یہ ہماری حالت ہوگی آپ نے فرمایا کہ تم ہی زیادہ مقرب ہو تم ہی مقرب ہو تم ہی مقرب ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی محبت میں اپنے زنگی کا حر لمحبت سر کرے یہ کتنی خوشبختی کے بات ہے کہ ایک جو بندہ جہنم کی عذاب سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کو پناہ ادا فرماتا ہے جو جنت کی طلب رکھے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو جنت ادا فرمائے گا اور جو لوگ خالصاً اس جنت اور دوسر کی علالج کے بغیر خالصاً اپنے رب سے محبت کرتے ہوگے اللہ تعالیٰ جب ان کو اپنا دوست کہہ کے بکارے گا اور اپنا قربے خاص ادا فرمائے گا تو یہ بہت بڑی عزاز کی بات ہے بہت بڑی عزاز کی بات ہوگی اچھا جرد ہم نے سنا ہے کہ لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے ایسے بندوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے جو اللہ کو بقاعدہ مانتے ہیں اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں اللہ کی وحدانیت کے قرار کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے جن جن کاموں سے روکا ہے نہیں رکتے جن کاموں کا حکم دیئے نہیں کرتے کیا فرمائیں گے یہ امیر میں بہت بڑا عالمی ہے آج کل کے ہمارے محول میں اکثر مسلمانوں میں یہ چیز عام بھائی جاتی ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے لا اجاز اللہ و حمد و رسول اللہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا تو بس میرے اوپر اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے حالانکہ کلمہ شریف جو آپ نے پڑھا ہے اس کے لوازمات بھی ہیں کہ آپ نے جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا زبان سے اقرار کیا ہے دل سے تصدیق کیا ہے تو آپ کے جسم کے آزاز سے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے وہ کیسے اظہار ہوگا اللہ تعالیٰ کی بندگی بجانہ آئیں گے اللہ نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آپ خرچ کریں گے تو یہ کلمہ کی نوازمات گویا آپ پورے کر رہے ہیں لیکن آپ نے کلمہ پڑھا اور اللہ نے آپ کو آنکھیں دی آپ کا قرآن دیکھ کر پڑھنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھنے کی بجائے آپ اس سے بدنظری کریں گے تو گویا اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے آپ اس نعمت میں نہ شکری کر لیں اور اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا اس اتنا زبان دیکھنے کان دیکھنے ہاتھ دیکھنے پاؤں دیکھنے یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہے تو یہ عملی لا علیہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواز بات ہے محمد الرسول اللہ کے لا علیہ اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ دے باقی یہ اس صورت میں پورے ہوگے کہ جب ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بسر کریں گے ورنہ صرف صرف زبانی دعویٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کریم ہے اپنے فضل سے اگر بخشنا چاہے تو اس کی دعویٰ کا کوئی دریہ نہیں ورنہ وہ علیہ السلام بھی احکم الحاکم اللہ فرماتا ہے صورتین کے اندر کہ کیا اللہ تعالیٰ سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ نہیں ہے تو قیامت کا دن تو انصاف کا دن ہوگا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ سارے زندگی گناہوں میں بسر کریں اور ایک بندہ جس کی ساری راتیں مسلحے پر گزریں تو کیا یہ دونوں ایک سخت میں کھڑے ہوگے ایک سخت میں کھڑے نہیں کیے جائیں گے تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس انصاف والے دن انصاف ضرور فرمائے گا اگر اللہ اپنے فضل سے بخشنا چاہے تو وہ بڑا کری میں بخشنا چاہے اگر اللہ حساب دینے پر آ جائے تو پھر کیا بنے گا اس بندے کا جس نے اپنے سارے زندگی رب کی نافر والی میں بسر کی ہوگی تو اس لئے ہمیں اپنے انجام کی فکر رکھنے چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ اپنے زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بسر کریں اچھا طرح اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا کوئی خاص طریقہ کوئی ایسا وظیفہ جس کے کرنے سے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کے بندہ اپنے رب کا محبوب کیسے بننے اس کے بھی بہت سارے طریقے ہیں وہ علماء نے لکھے ہیں اور قرآن میں بھی بہت سارے اس کے طریقے بیان ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمائے یا ایواللہ زنیا من اکتب اللہ قد وقاتی و لا تموتن ایلہ وانت مسلمون کہ ایوال والو اللہ تعالیٰ سے ایسے دروں جیسے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نام اگر مسلمان ہو کر یعنی جب دنیا سے جاؤ تو تمہاری حالہ دیئے ہو کہ تم اپنے رب کو وحدہ و لا شریک سمجھتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری اور سچا رسول تم مانتے ہو تو یہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے احمد بھائی کہ جب بندے کے دل میں پیدا ہو جائے رب کا خوف تو پھر بندے کی قفیت یہ بن جاتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے اگر میں تنہائی میں ہوں بند گوٹڑی میں ہوں انسانوں کی نظر سے بائم ہوں تو اس مالک کی نظر سے میں نہیں چھل سکتا انہو علیہ و مزاتی سنو وہ تو دلوں کے بھید بھی جاننے والا ہے تو جب یہ خوف رب کا بیٹھ جائے گا اور رب کی نرازگی سے بندہ بچتا پھرے گا اور وہ احتیاط بڑھتے گا کہ کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھو گے جس کی وجہ سے میرا رب تو اس سے درازگی نہ ہو جائے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بندے کے لیے رب کی برگاہ میں محبوب بننے کا سبب ہے اسی طرح اور جگہ اللہ تعالی میں سورہ اعظام میں اشارت فرمائے یا ایوہ اللہ زیامن اتقلنہا وَقُولُ قَوْلًا صدیدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَوَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ کہہ عمار والو اللہ تعالی سے ڈر جاؤ اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو یعنی جھوٹ سے بچنا اور سچ بات کہنا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالی کی محبت حاصل کرنے کے ذریعہ ہے اور اللہ اپنے بندے کی طرح متوجہ ہوتا ہے تو فرمایا جو میرے بندے سیدھی بات کرتے ہیں دورخی بات نہیں کرتے اور جھوٹ نہیں بولتے تو فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے آمان کو بھی دلس فرمالے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخشش فرما دے گا اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اے ایسا عمار والو اللہ تعالی سے ڈر رو اور ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس لئے اپنے آگے کیا مہ جائے یعنی فکر آخرت ہے آخرت کی فکر جس بندے کو لنگ جاتی ہے تو وہ پھر اپنی زندگی کو محتاط انداز میں گزارتے ہیں اور جب بندہ اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں رسول اللہ سے ہم کی تعلیمات کے بندہ بھی گزارنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالی اپنے بندے کو اپنا معبوب بنا لیتا ہے رب کی محبت جائے وہ حاصل ہو جاتا ہے بے شک آخرت کے ڈر میں موت بھی شامل ہے موت کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ کسی بھی وقت آنکھیں بند ہو سکتی ہیں تو پھر انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ استغفار میں ہی لگا رہے گا اور اللہ اس محبت کا ہمیشہ اظہار کرتا رہے گا مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اللہ سے محبت کے حوالے سے بہت خوبصورت انداز میں ہمیشہ کی طرح گفتگو فرمائی اللہ رب العزت آپ کا بولنا ہمارا سننا قبول فرمائے ناظرین پرگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے آپ سے بزارش ہے اپنا خیال رکھئے اپنے اہل و عیال اپنے پروسی اخترشدار سب کا خیال رکھئے پینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں آت رکھئے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ